شیخ صادی کی دو کتابیں بہت پشیور ہیں اور میں ایک تو گلستہ ہیں اور دوسری توستہ گلستہ کے چند حکایت ایم ایفائنل کے سبسیڈی لینگویج کے پیپر میں شامل ہیں جس میں گلستہ کی پہلی حکایت ہے کہ یکے از ملوخ اور آسان سلطان محمود سپوگدگین در خواب دید اور آسان کے پاسشاہوں میں سے کسی ایک نے سلطان محمود سپوگدگین کو خواب میں دیکھا بعد از وفات و بسد سال کے وجود اور یختہ و خواب شدہ کہ اس کے انتقال کے سو سال بعد بھی اس کا وجود جو کہ خواب میں مل چکا تھا اور مٹ گیا تھا مگر چچمانش کے ہمچنا در چشم خانہ ہمی کرتی ہیں مگر اس کی آنکھیں ابھی بھی دیکھ رہی ہیں اپنی آنکھوں کے گھڑوں میں گردش کر رہی ہیں و گردیت و نظر ہمی کرتی ہیں اور دیکھ رہی ہیں حکمہ اس تعبیر آن فرو مادند مگر درویشی کے شرط خدمت بجا عورت حقیموں نے اس پواب کی تعبیر بتائیں مگر ایک درویش جو خدمت میں لائے گیا گفت و ہنوز نگرانست کے ملکش بادگرانست اس نے اس پواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اس کا ملک دوسروں کی نگرانی میں ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی ملک جو ہے دوسروں کی نگرانی میں ہے اب اس میں ایک قطع بھی شامل کیا ہے کہ بس نامور بزہر زمین دفن کردان کز ہستیش بنوے زمین یک نشان نمانت بس نامور لوگ زمین میں دفن کردئے گئے کز ہستیش کے ان کی ہستی کا ایک بھی نشان روح زمین پر باقی نہیں رہا ویہا پیر لاشا را کے سپردنزا غیر زیر خاک خاکش چنا با خورت کزو استخان نمانت اور ان کی بڑی لاش کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا اور مٹی نے خاکش اور اس کی مٹی نے چنا با خورت اس کو اس طرح سے کھایا کہ اس کی ہڈیاں بھی باقی نہیں رہی زندہ آست نام فررخ نوشیروان با عدل فررخ مبارک نام نوشیروان کا اپنے انصاف کی وجہ سے جو آج تک بھی زندہ ہے گرچے بسے گزشتا حالکہ ایک عرصہ دراز گزر گیا کہ نوشیروان زندہ نہیں رہا وہ زندہ نہیں رہا اس کی وفات ہو گئی خیرے کن اے فلا و غنیمت شمار عمر اے فلا شخص تو اپنی خیر کن اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ اپنی عمر کو غنیمت جان کہ ذہاں پیشتر اس سے پہلے کہ بان برائز فلان نمانت اس سے پہلے کہ یہ آواز آئے کہ فلا شخص نہیں رہا یعنی تیرے لیے بھی یہ اعلان ہو کہ تو زندہ نہیں رہا تو اس سے پہلے تو غوش لے لے اور اپنی عمر کو غنیمت سمجھ کر اچھے کام کر لے اس کے بعد شیخ صادی کی تیسری حقایت ہے کہ پادشاہ و غلامیں عجمی در کشتی نشستہ بہتا کہ ایک پادشاہ اپنے عجمی غلام کے ساتھ کشتی پر سوار ہوا سیر کے لیے غلام ہرگز دریا نہ دی رہا اس غلام نے کبھی دریا نہیں دیکھا تھا وہ محنت کشتی نیاز پودھا اور کشتی میں بیٹھنے کی مشقص سے نواقف تھا گریہ و زاری آغاز کردھا اس نے رونا دھونا شروع کر دیا وہ لرجہ پر اندامش افتادا اور اس کا بدن کاپنے لگا چنانکہ ملاتفت کردھا اس کو تسلی بخشی گئی آرام نیافت لیکن اس کو کوئی آرام نہیں ملا سکون نہیں ملا ملک راہ ایش آزاد مغز شک پادشاہ کیوں اپنے ایش میں خلل پیدا ہوا پادشاہ کے ایش میں خلل پیدا ہوا وہے چارہ ندانش تک لیکن اس کے پاس کوئی علاج کوئی تدبیر بھی نہیں تھی کوئی علاج بھی نہیں تھا حکیم دران کشتی بودھ ایک حکیم جو اس کشتی میں سوار تھا بیٹھا ہوا تھا ملک راگفت ملک نے اس نے پادشاہ سے کہا کہ اگر فرمان دہی منورہ خاموش کرو اگر آپ مجھے حکم دے تم اس کو خاموش کر سکتا ہوں یا خاموش کر دو بادشاہ گفت غیت لفت و کرم بادشاہ بادشاہ نے کہا کہ تیری بڑی مہروانی ہوگی بڑا کرم ہوگا حکیم فرمود حکیم نے کہا کہ تا غلام برا دریا انداختا حکیم نے حکم دیا کہ اس غلام کو دریا میں ڈال دو بارے چند گھوٹا خورت پس مویش پر کریفتا چند گھوٹا دینے کے بعد اس کے اس کے بالوں کو پکڑ کر وصوے کشتی آورت کشتی کے ایک طرف لے آئے غلام دہر دو دست ودہ سکان کشتی آویخت وہ غلام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کشتی کی کور کو پکڑ دیا چوب اور آمد بگوشہی نشست جب وہ اوپر آیا تو ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ گیا پھر قرار یاقت اور اس کو سکون مل گیا قرار آ گیا ملک را جب آمد باشا کو اس پر بڑا تعجب ہوا گفت دریچے حکمت است اس پر پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی گفت غلام در اول محنت غرق شدن نچا شیدہ سکیم نے جواب دیا کہ اس غلام نے پہلے کبھی ڈوبنے کا مزہ نہیں چکا تھا وہ قدر سلامت کشتی رہنا دانستا اور قدر کے ساتھ سلامتی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ کشتی میں بیٹھنے کی اس کو قدر نہیں تھی یعنی قدر اس کو واقفیت نہیں تھی اس کی قدر نہیں تھی سلامتی کے ساتھ کشتی میں کیسے بیٹھا جاتا ہے اس کی اس کو قدر نہیں تھی ہمچنو ہمچنی قدر آفیت کسے دانت کے بہمصیبت گرفتہ رہا ہے پھر انہوں نے اس مہورہ فارسی کا بیان کیا ہے کہ قدر آفیت کسے کوئی شخص آفیت کے قدر اس وقت کرتا ہے جب تک وہ کسی مصیبت میں گرفتہ نہیں ہوتا پھر اس کے بعد انہوں نے اسی حقایت کے زیل میں قطع کہا ہے کہ اے سیرے تو 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 رانہ نان جویی خیش نمائے اے پیٹھ بھرے شخص تجھے روٹی اچھی نہیں لگتی ہے جو کی روٹی اچھی نہیں لگتی ہے کہ ماشوق منست آنکے بل ازدیک ہے تو زشست علیہ کہ میرے نزدیک وہ بہت اچھی ہے بہت ماشوق ہے لیکن تیرے نزدیک وہ بری ہے حرانِ وحیشتی را دوزق ہوا دا عراف جنت کی حوروں سے اگر عراف کے بارے میں پوچھا جائے تو ان کے لیے وہ دوزق کے برابر ہے از دوزقیہ پرس اگر دوزقیوں سے پوچھا جائے کہ عراف کیا ہے تو وہ عراف ان کے لیے جنت ہے عراف کو تپا ہوتا ہے نہ جنت ہوتا ہے نہ دوزق ہوتا ہے نا اس میں جنت کی سیہ آسائش ہوتی ہیں اور نہیں دوزق کی تکلیف ہوتی ہیں اس میں وہ موتدل طبقہ جو رب تبارک و تعالی ان کو لوگوں کو بیجے گا جو معصوم تھے اور جن کا کوئی اس میں دخل نہیں تھا دنیا میں آ کر عبادت سے وہ پہلے ہی مر گئے تو ویسے لوگ جو ہے رب تبارک و تعالی ان کو عراف میں ڈالے گا تو عراف اس طبقہ کا نام ہے جہاں نہ توزق کی تکلیف ہے نہ جنت جیسے آرام ہے پھر اس کے بعد بیت کہا ہے فرقست میان آنکھیں یارش دربر بر آنکھیں دو چشم انتظارش بڑھتا شہر کہتا ہے کہ اس شخص میں اور اس دوست کے میں فرق ہے اتنا فرق ہے کہ ایک تو وہ دوست جو اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہو اور ایک وہ دوست جس کی آمد کے لیے اس کی نگاہیں دروازے پر لگی ہوئی ہیں دونوں میں بہت فرق ہے اس شہر کا یہ خلافشہ ہے